السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹس بھی نسٹ اینڈی ٹی ون کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور ابھی تک ان کی پریپریشن نہیں یا جو سٹوڈنٹس یو ای ٹی کے ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں انٹی ایس نیٹ کی فاسٹ پیاس یا جی کی جیسی ٹاپ یونیورسٹیز کی تو آپ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں جن بچوں نے ابھی تک ہمارے وٹس ایپ چینل کو فالو نہیں کیا اس کو ضرور فالو کریں اس کے طرح آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپفل مٹیریل ملے گا ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ملیں گی آپ لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز کی کمپلیٹ پلے لسٹ ملیں گی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ چینل ہے اس کے طرح بہت زیادہ ریلیونٹ اور ایمپورٹنٹ ڈیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں آپ لوگوں کو اس وٹس ایپ چینل کا لنک مل جائے گا اس کو آپ لوگ فالو کر لیں آج کے قویسٹن میں پہلا قویسٹن ہے product of angular frequency omega and time period is equal to اب ہمیں پتہ ہے کہ جو angular frequency ہوتی ہے وہ omega ہوتی اور یہ further 2pi upon time period ہوتا ہے ساتھ time period سے یہ multiply بھی ہو رہا ہے time period time period سے کٹ جائے گا تو 2pi answer آئے گا جو کہ ہمارے پاس c option میں ہے تو یہ یونیورسٹی پاسٹ پیپر میں پوچھا جاتا رہا ہے ایک تو آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے دوسرا قویسٹن ہے if the displacement in simple harmonic motion is written by the equation یہ equation اگر displacement کو represent کر رہی ہے تو initial phase کتنا ہوگا اب shm کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو displacement ہوتا ہے basically وہ x equal to x not sine theta ہوتا ہے اگر ہمارے پاس shm start اور یا mean position سے اور اگر وہ start اور یا extreme position پہ تو پھر ظاہر ہے اب یہ مالا فارمولہ ہم displacement کے use کریں گے اور یہ جو فارمولہ تھا x equal to x not sine theta اب اس میں ہم theta یعنی omega t کے ساتھ 90 degree ہے ایڈ کر دیں گے extreme phase سے جب start ہو shm اب ہمیں پتہ ہے کہ جب 90 chord multiple ہوتا ہے تو یہ sign جو ہے یہ cause میں convert ہو جائے گا تو اسی لیے ہمارے پاس جو x equal to x not cause omega t والے relation ہے جبکہ body extreme position سے shm start کرتی ہے یعنی تاب ہمارے پاس initial phase 90 degree ہوتا ہے تو تاب ہم فارمولہ displacement کا یہ use کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ c ہوگا next question میں اگر آپ دیکھیں تو spring constant اور length کے درمیان وہ relation پوچھ رہا ہے according to hook's law f equal to kx ہوتا ہے اب k اور x آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان دونوں میں inverse relation ہے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو spring ہے اگر اس کی length زیادہ ہوگی تو اس کے اندر extension easily produce ہو جائے گی مطلب اس کا spring constant less ہوگا تو k اور l میں inverse relation ہے اگر l کو اوپر بھیجیں گے تو power inverse ہو جائے گی تو k directly proportional ہوگا l کی power minus 1 کیا ہم کہہ لیتے ہیں k inversely proportional ہے 1 over l k next question میں وہ کہتا ہے simple pendulum has a frequency بھی بتا دی simple pendulum کی how long does it take to move from mean to extreme position اب یہ ہمارے پاس mean position ہے اور یہ والی extreme position ہے ایک vibration کب ہوگی جب body ادھر جاتی ہے mean to extreme پھر extreme to mean آئے گی پھر mean to extreme اور دوبارہ mean پہ آئے گی اب اسے کے لیے تو اس کو جتنا time لگتا ہے ایک vibration کو وہ time period ہوتا ہے ابھی time period کا چوتھا part چوتھا حصہ اس نے cover کیا یعنی mean to extreme جاتے ہوئے اس کو جو time لگا ہے وہ ہوگا time period کا four time کم ہوگا تو اب آپ دیکھ لیں یہ formula ہم use کریں گے جب یہ mean to extreme گیا تھا تو یہ والا time ہمیں چاہیے اب time period کیسے نکالیں گے frequency سے time period ہوتا ہے one over frequency one over two کریں گے تو point five آئے گا اب آپ نے تو time نکالنا ہے mean to extreme move کرنے کا تو آپ لوگوں نے time period کے جگہ point five نیچے four تھا point five point remove کریں گے تو نیچے ten آ جائے گا تو five by ten بنے گا اور یہ four بھی نیچے تھا تو five by forty یہ one by eight اب simple اس کو divide کریں one کو eight سے جب divide کریں گے point لگائیں گے one کے ساتھ zero eight one zero اور پھر اب آپ اس کو تھوڑا سا solve کریں گے تو point one two second answer آئے گا یہ point one two ہے تو یہ ہمارے پاس questions تھے جو یونیورسٹی کے past paper کے تھے تو جو بچے بھی ایک proper way سے preparation کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے batches کو join کریں بہت زیادہ comprehensive ہمارے batch ہوتے ہیں ایک batch میں آپ کو دس یونیورسٹیز کے anti test کے لیے prepare کر دیا جائے گا وہ بھی گھر بیٹھے zoom app ہے ہماری classes ہوتی ہیں اور ابھی آپ لوگوں کے پاس بہت اچھا time ہے یونیورسٹیز کے anti test کے لیے تیار کرنے کے لیے آگے چل کے board کے exam کا pressure ہوگا پھر یونیورسٹیز کے test کی dates بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو students proper way سے یونیورسٹیز test کی اوپر focus نہیں کر پاتے کووڈ کے بعد سے یہ چیز یاد رکھیں کہ یونیورسٹیز the first year کے marks کی base پہ اور اپنے test کی marks کی base پہ آپ لوگوں کا admission دے رہی ہیں اور جو test ہوتا ہے اس کا weightage بھی زیادہ ہوتا اور یہی main factor ہوتا ہے یونیورسٹیز میں admission کروانے میں تو جو اور particularly جن بچوں کی ابھی تک نسٹینیٹی ون کی preparation ہی جیسے کہ اب دن بھی بہت کام رہا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بڑا زبردست plan ہے آپ لوگ اس دیا کے contact number پہ رابطہ کر کے تمام detail لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ